مانی منتر مانی منتر پڑھنا مکھر جی کیا کیا اس بار کسی شیطر کے لیے کریں گے بہت ساری اپیک شائعیں ان سے ہیں اور خاص کر اس لیے کہ پچھلے سال دیش بھر میں مونسون کی قدرشتی کی وجہ سے فصلیں اچھی نہیں ہو پائی ہیں اور دوسری اور اگر ہم دیکھیں تو اسی کی وجہ سے دیش میں جو خادیان کے دام ہیں وہ آسمان چھو رہے ہیں ہر روز جو ہے اسٹوک مارکٹ کی طرح لوگ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آج مونک کی دال کے دام اتنے ہوئے اور چینی کے دام اتنے ہوئے پہلی بار ہمارے ملک میں اس طرح کی جاگرتی ایک خادیان مولی کے بارے میں دیکھی جا رہی ہے لیکن اگر ہم سرکار کے آنگڑے دیکھتے ہیں تو دیش جو ہے وہ مندی سے باہر ابر رہا ہے سی ایس اگر جو نئے آگڑے ہیں دوہزار نو دوہزار دس کے لیے اس میں وقاس کی در جو ہے اس پر ہم بھی بات کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تین خاص مہمان اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں جانے مانے ارث شاستری اشو گولاتی ہمارے ساتھ میں ہیں جو کہ انٹرنیشنل فوڈ پولیسی ریسرچ کے ڈیریکٹر ہیں ایشیا کے نوجوان سانسد جو کہ خود ایک کسان ہیں جہن چودری ہمارے ساتھ میں ہیں اور ممبئی کے ہمارے سٹوڈیو میں گوویند راو آدک صاحب ہیں جو راج صبح کے ایم پی ہیں کانگریس پارٹی سے اور خود بھی وہ کسان ہیں شروعات جلدی سے کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آنکڑے سرکار کے کیا بتا رہے ہیں ساتھ درشنل فوڈ دو وکاس کی در جو کہ چھ درشنل فوڈ ساتھ سے بہتر ہو گئی ہے کرشی جو وکاس کی در ہے وہ نیگیٹیو وائنس زیرو درشنل فوڈ دو سیو سو کے آنکڑے کے انصار اور پچھلے سال بھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی ایک درشنل فوڈ چھ فیج تھی کرشی کے وکاس کی در تھی باقی دیکھا جائے تو مینیفیکچرنگ جو ہے اس میں بہتری ہو رہی ہے کھنن میں بہتری ہو رہی ہے بجلی گیس جلاپورتی وغیرہ سب میں بہتری ہو رہی ہے سب سے بڑی سمسیا کھیتی کی ہے اور سی او سو کو یہ سارے آنکڑے جو بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گنے کی فصل میں اس سال گیارہ درشنل فوڈ آٹھ فیج تھی کی کمی ہے خادیان میں باقی میں آٹھ فیج تھی کی کمی ہے اور تلہن میں پانچ فیج تھی کی کمی ہے یہ بہت بڑی سمسیا جو ہے یہ بت منتری کے سامنے ہوگی جب وہ بجل بنا رہے ہوں گے اس بارے میں ہم چل سکتے ہیں سیدھے کانگریس پارٹی کے ہمارے اس سامنے جو نمائندے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں گوویند راو آدک صاحب کیا آپ کو لگتا ہے سب سے بڑی چنوتی اس سال بت منتری کی بجل بناتے سامنے ہوگی کہ کشی شیطر کو کیسے دیکھا جائے اس کے لیے کیا کیا قدم اٹھائی جائیں آپ کیا سمجھتے ہیں جہاں تک اس سال کے بجٹ کا سوال آتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ بت منتری اس بار کشی شیطر کو زیادہ پرادھانے دیں گے اور پرادھانے دینا بہت آوشک بھی ہیں اس لیے کہ پچھلی دو سال میں ہم نے جو دیکھا ہے دیش میں اور ویدیش میں بھی کشی کے شیطر میں بہت سارے پریورتن آ چکے ہیں آ رہے ہیں اور اسے کے ساتھ ہمارے دیش میں بھی کشی کے شیطر میں پریورتن لانا بڑا آوشک بن گیا ہے جیسے کہ آپ نے ابھی پہلے کہا کہ ہماری جو جی ڈی پی گروت ہے اس میں جو ہم اپیکشہ کر رہے تھے وہ اپیکشہ ہماری پوری ہوئی نہیں چار پرسنٹ تک ہم لوگوں کو جانا ہے اور اس کے لیے کوشش ضرور ہو رہی ہے لیکن یہ کچھ کہنے سے کھالی بھاشن دینے سے تو کام بنے گا نہیں بجٹ میں ہی اس کے لیے ٹھیک طرح سے اگر ہم پراؤدان کریں گے تو ہی ہم دیشت کو پا پائیں گے یہ ہمارا یاد ویچار ہے جہاں تک کشی کا سوال ہے میں یہاں دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کشی ایک طرف آسمانی اور دوسری طرف سلطانی کا شکار بن رہی ہے